شکران یا ربی شکران ایدئیت قلبی شکران و اتدر بی شکران سہری ہوئی تو پھر مجھے کام بوکھ لگنی تھی تو پھر میری امی نے کہا کہ نہیں جی کھائے بغیر کچھ بھی اس طرح مطلب کچھ رہی ہے نا ہوگے پانی پیلو اور بس روزہ رکھ لو اس طرح کا تو کوئی کام نہیں ہوگا تو کچھ نہ کچھ کھا لو تو پھر ہی روزہ رکھنے ٹھیک ہو گیا تو پھر میں نے کہا کہ اچھا کیا کھاؤں تو یہ پھینیاں تھی ویسے مجھے پسند بھی ہے لیکن میں کھاتی ان کو بھی کمی کھاتی ہوں کیونکہ کبھی کبھی ان میں بہت زیادہ آئل ہوتا ہے مطلب لائٹ تھوڑا سا کھا لیتے شروع ٹھیک ہے لیکن آپ کبھی ان کو بھنتے ہوئے دیکھیں اس میں بے تہاشہ آئل ہوتا ہے کھانے میں مزے کے تو ظاہرہ لگتی ہیں تو جناب سب کو پتا ہے یہ کیسے بنتی ہیں اس میں آپ تھوڑا سا موم دودھ لے لیں پھینیاں لے لیں اندر چینی ڈال لیں تو بس انجوائے کریں جھٹ پٹ والی چیز ہوتی ہے اگر آپ کو سہری میں یا ویسے بھی دل چاہ رہا ہے تھوڑا سا میٹھا کھانے کا تو یہ جھٹ پٹ بھن بھی جاتی ہے لیکن میں کہتی ہوں کہ اس کو ایسے سمپل کھانے کی بجائے اندر چھوڑے سے آپ اگر فروٹس ڈال لیں یا نٹس ڈال لیں تو تھوڑا سا اس کا ٹیسٹ زیادہ بہتر ہو جاتا ہے اور وہ جو بچے اسپیشلی نٹس وغیرہ نہیں کھاتے ہیں اور بھاگ رہے ہوتے ہیں آپ پھینیوں میں اس طرح کر کے بنا کے ان کو دیں تو وہ ضرور کھائیں گے تو کل میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک خوشحبری ہے ہم لوگوں کے لیے تو وہ کیا ہے تو جی جناب وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرا بھانجا ہے ارہم پورٹ کلاس میں پڑھتا ہے اب ماشاءاللہ سے فائف میں ہونے والا ہے تو اس نے اپنا کمپلیٹ کر لیا ہے قرآن پاک تو یہ رہی ہیں چوکلیٹس جو کہ میں نے ارہم کے لیے لیے ہیں اور تھوڑے سے ساتھ گفٹس بھی ہیں ان کو میں شوٹ نہیں کر سکی تو اس کو میں نے کہا تھا یہ کافی ساتھ ساتھی چوکلیٹس ہیں تو آپ نے ڈیلی کی ایک کھانی ہے لیکن مجھے پکا ہی حقین ہے کہ یہ ایک دن میں ساتھی ہتم ہوں گی بلکل تو یہ جو ہے یہ میں آج کروا جوں گی ٹی سی ایس تاکہ وہ تھوڑا سا چوکلیٹس کا تو وہ لور ہے اور بچے آپ کو ایسے بھی پتا ہے کہ بچوں کو چوکلیٹس بہت پسند ہوتی ہیں اور وہ بھی بس مجھے کہہ رہا تھا کہ اکلا مجھے چوکلیٹس بھی جوا دیں باقی سب چھوڑیں تو جی وہ مجھے میں اس کی حالہ ہوں لیکن وہ مجھے اکلا کہتا ہے اور وہ مجھے اکلا کیوں کہتا ہے اس کی بھی سٹوری ہے وہ میں انشاءاللہ پھر کسی دن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو باقی یہ ہے کہ ہمارے لیے ایک بہت زیادہ فخر کی بات ہے کہ بچہ چھوٹا بھی فورت کلاس میں ہے اور ماشاءاللہ سے اس نے جو ہے اپنا قرآن پاک جو ہے مکمل کر لیے وہ بھی رمضان کے مہینے میں تو جی میں نے بس وہ ٹی سی ایس کے لیے ابو جی لے گئے تھے اس کے ساتھ ہی پھر بس میں نے کہا کہ کھانے کی تیاری کر لیں جس میں بن رہا ہے آج چنہ مسالہ اور میں نے چنے بوائل کر کے رکھ لیے ہوئے تھے اور اس میں بھی بس آپ نے کیا کرنا ہے کہ لسن آپ نے سوری پیاس کو فرائے کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے لسن ڈالنا ہے اس میں ادرک وغیرہ نہیں جاتا اور لسن کو بھی آپ دینے ایک شور کے اپنے کھاٹھا ہے اس کے بعد ہمک میرے مسالہ جوڑا تھا نرزیرہ شکہ دنیا اور ٹیماتر ڈال کے ساتھ آپ مسالہ بچین لیں اور اس کے بعد آپ نے جب ٹرماتر وغیرہ گل جائیں تو اس کے بعد آپ نے اس میں چنے ڈال دینا ہے اس میں کوئی پانی شانی نہیں ڈالنا پانی ڈالیں گے تو وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا کیونکہ چنے تو آل ریڈی بوائل ہوئے ہوئے ہیں تو بس یہ اس میں مسالہ میں چھترہ جب چنے آپ نے بھون لینا ہے تو بس آپ نے اس کو کور کر کے رکھ دینا اور پھر بعد میں انجوائے کرنا ہے گرم مسالہ اور ہرادنیاں ڈال لیں تو یہ جو ہیں جناب یہ کچھ پھول ہیں چارٹ پیپر کے بنے ہوئے ہیں میری نیبر میں ہیں فجر ہے فور کلاس میں ہے وہ بھی تری میں ہے تو وہ کہہ رہی تھی کہ میری ٹیچر نے کہا ہے کہ کچھ اس طرح کی ہینڈ میڈ فلاورز بنا کے آپ نے لے کے آنا ہے تو پلیز آپ مجھے بنا دیں اور حالانکہ شام کا ہی ٹائم ہو رہا تھا تو میں نے کہا کہ میں بنا دیتی ہوں ایسے بھی اس طرح کے کاموں کا شوک ہے آرٹ اینڈ کرافٹ میں میرا کافی انٹریسٹ ہے تو بس یہ میں بنا رہی تھی اور پھر میں باہر کی طرف آئی تو موسم بہت اچھا ہو رہا تھا یہاں اتنا فیل ہی ہو رہا دوبشو بلکل ہتم ہو گئی تھی اور بادل گرج رہتے ہیں ہلکے لکے بارش ابھی نہیں ہوئی ہے لیکن بارش ہو ضرور جائے گی تو جی یہ تھا میرا آج کا ویلوگ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو ایک تھمز اپ ضرور دے دیجئے گا اللہ کو حتم کرنے کے ساتھ ساتھ میں کرتی ہوں تمام بچوں کے لئے دعا کہ اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و ایمان میں رکھے اور آسانیاں پیدا کرے اور آپ بھی ارحم کے لئے بہت ساری دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی زندگی میں ہر قدم قدم پہ کامیابیات آفرمائے آمین سوامین اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارنلی سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اوکے ٹیک کیئر اللہ حافظ فی امان اللہ